بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینیمل نوٹیشن یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو مکعی سے سائلج بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سائلج بنانے کے لیے نمبر ایک جو سٹیپ ہے وہ بنکر بنانا ہے بنکر کس سائز کا بنایا جائے تو اس کے لیے یہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر لمبائی ضرب چڑائی اور انچائی ان تینوں کو ضرب دے کے ہم بنکر کا ایریا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کو بیس سے تقسیم کریں تو پھر ہمارے پاس جو سبس چارہ ہم نے اس نے محفوظ کرنا ہے اس کی مقدار آ جائے گی عام طور پر ایک کیوبک فٹ میں بیس کلو ہم چارہ جو ہے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ہزار مند چارہ ہے تو اس کے لیے چالیس ضرب دس ضرب پانچ فٹ کا بنکر بنائیں چالیس اس کی لمبائی دس اس کی چڑائی اور پانچ فٹ اس کی انچائی یا آپ اس کی دس فٹ لمبائی کر لیں چالیس فٹ اس کی چڑائی کر لیں اور پانچ فٹ اس کی انچائی کر لیں یہ آپ اپنی جگہ کے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں دوسرا سٹیپ سائلیج بنانے میں فصل کا چناؤ ہے تو فصل کو کس وقت کاٹنا چاہیے جب اس میں چھلیاں بن جائیں اور وہ دانوں میں دودھ آ جائے جس کو گاچا سٹیج ہم کہتے ہیں اس پہ ہم اگر فصل کو کاٹیں تو بہت اچھی سائلیج بنے گی اس وقت فصل میں تقریباً تیس سے پینتیس فیصے تک خوشک مادہ ہوتا ہے اگر فصل زیادہ خوشک ہو جائے تب بھی سائلیج اچھا نہیں بنے گا تو کوشش کریں کہ فصل ہری ہو اور اس میں آپ دانوں کو دیکھ لیں کہ جو دانے کا حصہ تکے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ تقریباً ایک بڑا تین حصہ جو ہے وہ آپ کو صفیت نظر آنا چاہیے اس حصے میں سالوبل شگرز ہوتی ہیں جو فرمنٹیشن کے پروسس میں مدد کرتی ہیں یہ اس سٹیج پہ آپ فصل کو کٹ لیں کٹنے کے بعد جہاں آپ نے اس کا سائلیج بنانا ہے وہاں پہ لے آئیں اور وہاں پہ اس کو کتر لیں تو تقریباً ایک انچ سے چھوٹا جو ہے وہ سائز ہونا چاہیے کترے ہوئے چارے کا اگر اس سے بڑا ہوگا تو اس کو پریس کرنا مشکل ہوگا ہوا رہ جائے گی اور پھر کھرنے کے سائلیج اچھا نہیں بنے گا یہاں آپ کو میں دکھا دوں کہ یہاں پہ ہم نے پہلے دن جو فصل کٹی تھی وہ خوشک ہوئی ہے زیادہ اور اس میں کیونکہ ہم نے گاس بھی ڈالا ہے ایک تیربے کے طور پر کہ اس کی بھی تھوڑی سی غزائیت بڑھ جائے اور اس کو محفوظ کر لیں تو اس ویسے ہم نے اس میں نمک کا بھی استعمال کیا ہے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں گڑ کا جو ہے پانی میاں مکس کر کے شیرہ بنا کے یہاں اگر آپ کے پاس شیرہ ہے تو وہ بھی اس کے اپور آپ چھڑک سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سالوبل شوگر جس کو ہم کہتے ہیں جو فرمنٹیشن میں ہیلپ کرتی ہیں شوگر وہ اس میں آ جاتی ہیں اور اس سے فرمنٹیشن کا عمل بہتر ہو جاتا ہے تو یہ اس صورت میں استعمال کرنا چاہیے جب آپ کے پاس خوشک چارہ اس میں آپ نے شامل کا لیا ہے یا فصل آپ کی زیادہ پاگ گئی ہے تو کاٹنے کے بعد اس کو ہم نے پریس کرنا ہے تو ٹریکٹر کے ذریعے اس کو اچھی طرح پریس کریں تاکہ اس کی ساری ہوا جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے آپ ٹریکٹر کو دونوں سائٹ سے اس کو پریس کریں گے تو اچھی اس کی پریسنگ ہو جائے گی پریس کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس کو کور کرنے کا تو اس کے لیے پہلے ہم نے اس کو یہ پلاسٹک شیٹ سے کور کر رہے ہیں اچھی طرح پلاسٹک شیٹ سے کور کرنے کے بعد اس کے اوپر ہمارے پاس یہ جیو میمبرین ہے کہ اس میں پانی بھی غیرہ نہیں جاتا یہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے کوئی ہمیں خطرہ ہو کہ ہوا سے یہ اٹھ سکتی ہے یا اس میں پانی جا سکتا ہے تو اوپر سے بھی اس کو مٹی سے لیپ کر کے اس کے اوپر کوئی وزنی چیزیں ہیں جس طرح ٹائر وغیرہ ہے یا آپ کے پاس کوئی اور سیمنٹ کی کوئی چیز ہے وہ اس میں مختلف جگہ پہ رکھ دیں تاکہ یہ اڑ نہ سکے لیکن رکھنا اس طرح ہے کہ اس میں بارش کا پانی نہ جا سکے تو اس طرح یہ ہماری سائلچ جو ہے وہ آگے تیس سے پنتالیس دنوں میں تیار ہو جائے گی موسم کے حساب سے آپ اپنے جانوروں کو اس کو کھلائیں اور ایک بڑے جانور کو چار پانی سو کلو کا جو جانور ہے اس کو ہم ایک دن میں بیس سے پچیس کلو تاک اس کو کھلا سکتے ہیں شکریہ